اس کے بعد بھی یہ دی آپ اس کو سرکشہ مہیا نہیں کراتے میں کہیں نہ کہیں اس میں جو راجستان کی جو سرکار تھی اس وقت کی اس کا بھی انولمنٹ تھا اور پولیس پرساسن کا بھی تھا سب جب یوگی آجیتنات جی بلڈو جر اور سب لے کے سرکار پرساسن کو لے کے انکاؤنٹر کر سکتے ہیں گھر توڑ سکتے ہیں تو یہ بھی تو باجبہ سرکار اب آنے والی ہے اب یہ کرے ہم نے دن کے سامنے وہاں گرہ دے گا ہمیں گرفتاریوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے یوپی موڈل لاغو ہونا چاہیے یوپی موڈل پورے بھارت ورس میں موڈی جی لاغو کرے اور صاحب ہم کس کے بھروسے ہیں آج ہمارا مہاراجہ کون ہمارے مہاراجہ اس لوگتندر کے مہاراجہ یوگی آج آمانی نرندر موڈی جی ہیں اب ہمیں ان سے یہی کہنا ہے کہ سمیدان سے جب ان کو ڈرن لگتا ہے تو صاحب آپ کے پاس سادھن سنسادن سبکوچے پورے بھارت ورس میں سپڑا صاحب کیوں نہیں کرتے منگلوار کو جیپور میں کڑنی سینہ ادھیکش سکھدیو سنگھ گوگا میڑی کی ہتھیا کر دی گئی جسے پورے راجستان میں آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے اس ماملے میں پولیس نے سخت ایکشن لینے کی بات کہی لیکن کڑنی سینہ کے نتاؤں اور کارکرتاؤں میں بھائیانک روش بھی آپ تھے سکھدیو سنگھ گوگا میڑی کے ہتھیاروں پر اب یوگی ایکشن لینے کی مانگ اٹھائی جا رہی ہے کڑنی سینہ کا کہنا ہے کہ گوگا میڑی پیتے دو سال سے اپنی جان پر خطرے کی بات کہہ رہے تھے پولیس سے سیکیورٹی بھی مانگی گئی تھی لیکن انہیں کوئی مدد نہیں ملی اسی کے ساتھ کڑنی سینہ نے یہ احلان کر دیا ہے کہ جب تک ہتھیاروں پر اترپردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتناتھ والا اینکاؤنٹر اور بلڈوزر ایکشن نہیں لیا جاتا تب تک راجستان میں شپت گرہن نہیں ہونے دیں گے بتا دے کہ منگلوار دوپہر لگ بھگ تین بجے تین ہملاور اسکوٹی پر بیٹھ کر شری راشتریے راجپوت کڑنی سینہ کے ادھیاکش سکھدیو سنگھ گوگا میڑی سے ملنے آئے کمرے میں لگ بھگ دس منٹ تک انہوں نے گوگا میڑی سے بات چیت کی اس کے بعد تابڑ توڑ گولیا چلانے لگے گولیا چلنے کے بعد گوگا میڑی کے گارڈ نے بھی فائرنگ کی ہتیارے گولی چلاتے ہوئے پرار ہو گئے پولیس نے دونوں ہتیاروں کی پہچان کر لی ایک آروپی کا نام روہت راتھوڑ ہے جو ناغور کے مکرانہ کا رہنے والا ہے وہی دوسرے آروپی کا نام نیتن فوجی ہے جو ہریانہ کے مہندر گڑھ کا رہنے والا ہے بلحال دونوں فرار ہے شری راشتری راجپوت کرنی سینہ کی ادھیکش سکدیو سنگھ کی ہتیا کے بعد اس کی ذمہ داری لورنس بشنوی گینگ نے لی ہے لورنس بشنوی گینگ سے جڑے روہت گودارا نے پیس بک پوشٹ کے ذریعے ہتیاکان کا زمہ لیا ہے میڈیا ریپورٹس کے انسار روہت گودارا لورنس بشنوی گینگ کا خونخار گرگا ہے جو بیکانیر جلے کا رہنے والا ہے گینگسٹر راجو ٹھے ہٹ کی ہتیا میں بھی اس کا نام سامنے آیا تھا سال دوہزار دس سے ہی وہ اپراد کی دنیا میں سکریئے بتایا جاتا ہے کہ سال دوہزار بائیس میں روہت گودارا دلی سے فرجی پاسپورٹ بنوا کر دوبائی بھاگ گیا تھا وہی سے وہ بیٹ کر لورنس کی گینگ کو آپریٹ کرتا آیا ہے گوگا میڑی کی ہتیا کے بعد پورے راجستان میں آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے کرنی سینہ نے آج راجستان بند کی گھوشنا کی ہے بتا دے کہ راجستان میں ہوئے ویدھان سبا چناؤوں میں ستہ دھاری اشوک گہلوچ سرکار کی ہار ہوئی اور بیجی پی نے جیت درز کی راجستان کا نیا مکہ منتری کون ہوگا اس پر ابھی تک تصویر صاف نہیں اس بیچ گوگا میڑی ہتیاکان نے سنسنی مچا دی کرنی سینہ کا کہنا ہے کہ جب تک ہتیاروں پر کاروائی نہیں ہوتی ہے تب تک شپت گرہن نہیں ہونے دیں گے نئی سرکار کے سامنے ستہ سنبھالنے سے پہلے ہی ایک بڑی چناؤتی آگئی ہے سکھ دیو سنگھ گوگا میڑی ہتیاکان کو سلجھانے کی چناؤتی ٹائمز ناو ناو بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ